بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی چینل میری لیلی کا لٹر ختم ہو گیا تھا اور لیلی تانگ ہو رہی تھی تو ہم اس کے لئے ایک نیا لٹر بیک خرید کر لائیں ہیں الٹرا کلمپی اور ویٹ رکمینڈیڈ ہے بہت اچھا لٹر ہے یہ اس کا یہ سینٹیڈ ہے اور اس میں سے بدبوز یاد آنے کے چانسز کم ہے جو ہی ہم نے لٹر بیک لاکر رکھا ہے لیلی جیسے ہر چیز کا دیکھنے کے لئے آ جاتی ہے فوراں دیکھنے کے لئے آ گئی ہے تو جب بھی اس کے لئے کوئی چیز لے کے آتے ہیں یہ بڑی ایکسائٹڈ ہوتی ہے اور اس کا غور سے دیکھتی ہے کہ یہ میرے لئے کیا آیا ہے اب یہ لٹر بیک ہم اس کو کھولیں گے کھولیں نہیں دیری وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے بتائیں کہ یہ ہے کیا چیز جو جو میرے چینل پر نئے ہیں لائک شیئر اور سبسکرائب کریں آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیٹ کی لٹر ٹریننگ کیسے کی جاتی ہے یہ جب بہت چھوٹا کٹن ہو تب اس کی ٹریننگ ہوتی ہے ہمارے پاس بھی جب لیلی آئی تھی تو یہ بہت چھوٹا بچہ تھا تب ہی ہم نے اس کی لٹر ٹریننگ کر دی تھی اس کے لٹر باکس میں اس کو جب آپ محسوس کریں کہ یہ نیچے پنجوں سے کوئی چیز کھوڑ رہی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ اب اس کو لٹر میں جانے کی ضرورت ہے اور اس کو دن میں دو تین بار ایسے اس کے لٹر باکس میں چھوڑیں زیادہ سے زیادہ دو دن لگیں گے اور یہ آپ کی کیٹ ٹرین ہو جائے گی اب ہم نے اس کا لٹر باکس بھی اچھی طرح سے صاف کیا ہے لیلی آگئی ہے معاینہ کرنے اس میں لٹر ڈالا ہے اور اچھی طرح اس کی صفائی کا ہم بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں ہماری لیلی ٹرین ہے جیسے ہی ہم نے لٹر ڈالا ہے یہ دیکھیں لیلی فوراں آکے اس میں بیٹھ گئی ہے اور اس نے واشروم کرنا شروع کر دیا ہم نے اس کا لٹر باکس ایک سائیڈ پر رکھا ہوا ہے ان کی جانوروں کی بھی پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے دیکھیں جو ہی بلی اپنا یہ واشروم کر لے گی تو اپنے پنجوں سے یہ اپنا واشروم ڈھک دے گی یہ بہت جانور سیانے ہوتے ہیں اور اپنا واشروم بھی کسی کو نہیں دکھاتے قدرت کی طرف سے یہ ان کی عادت ہے کہ جب بھی اپنا واشروم کرتے ہیں اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں یا یہ دیکھیں اس نے لٹر ڈال دیا آپ بھی ان کا لٹر باکس ایک سائیڈ پر ہی رکھیں اور ان کی پرائیویسی کا خاص خیال رکھیں